میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی مسئلہ کا شعور رکھتا ہے اختلافی مسائل پر اس کی نگاہ ہے مختلف مقاتبے فکر سکول آف تھوٹس کے فرق کو وہ جانتا ہے تو یاد رکھیں کسی کو گالی بکنے سے آپ کبھی اپنا نہیں کر سکتے نہ اس کی آپ تھنکنگ کو چینج کر سکتے ہیں یہی دوسرے مقاتبے فکر سے میری گزارش ہے آپ ڈنڈے اٹھا کے آل سنت کی عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کسی کو کافر کہتے ہیں کسی کو مشرک اصلاح کرنا مقصود ہے آپ کو یا دھل کی بھڑاس نکالنا بتائیے کیا مقصد ہے آپ کا اگر آپ کہتے ہیں اصلاح کرنا مقصد ہے تو انتہائی داری عدد میں رہ کے میں آپ سے کوئیسن کرتا ہوں جس طرص میں آپ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نظر اپنے بیٹے کی اصلاح کر کے بتائیں کہ بیٹے اگر باہر سے ہوت چرسی موالی ادھر آ کمبخ بغیرہ نماز پڑھا گر بیٹا اب پڑھے گا وہ نماز اتنے سارے تمغے دینے کے بعد وہ نماز پڑھے گا اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو آپ پیار سے کریں دلائل سے کریں اتنا ہی آپ کا کام ہے جسی میرے آقا نے کیا جنڈے مارے تھے کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کیا وہ تبلیغ دین کرتے تھے اور آخر میں فرماتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ اس کے مطلب کیا ہے کہ ہم پر تو لازم تھا کہ اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں بس اس ادام پر لازم نہیں ہے کہ تمہیں ماریں پیٹیں قیدوں میں ڈال دیں نہیں انہوں نے پولائٹلی کیا جس نے قبول کیا قبول کیا جس نے نہیں کیا وہ سزا بکتے گا تو آپ بھی پولائٹلی کریں نا آپ پورے سنیوں کو اور اس کے ساتھ اس کی آرہ میں جتنے علماء ہیں ان سب کو بھی جہنمی قرار دیتے تھے کافی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ پیار سے مل بھی رہے ہوتے کہتا ہوں میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ ابھی تو آپ مشرق تھے نیاز کر کے آپ مشرق یا رسول اللہ کہہ کے آپ مشرق مذہرات پہ جا کے آپ مشرق ملاد مصطفیٰ منع کے آپ مشرق پھر مشرق کی گھر میں نکاح کا پیغام بڑی حیرت کی بات ہے اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ مشرق مانتے ہیں مانتے ہیں تو پھر آپ جواب دیکھ مشرق کی گھر میں نکاح کا پیغام دینا کیسا اور اگر آپ نہیں مانتے اور خامقہ مشرق کہہ رہے ہیں تو اپنے ایمان کا ثبوت فرام کریں اس لئے کہ آپ کے نبی نے اشارت فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا احل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹاتا ہے ایسے ہی برا نہیں مانیے گا لیکن میں دیرہے جب میں رہ کے پوچھتا ہوں میں تو ایک آہل سنت سے تعلق رکھنے والا علی ہوں اور بھی ہزاروں ہیں اور بہت سارے لوگ دیگر مقادلے فکر کے پیچھے آکے کہ نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں آپ اگر ایک مشرق مسلح کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو آپ کے نماز کیسے ہو جائے گی اب وہی باتیں ہیں یا تو آپ حقیقتاً مشرق مانتے ہیں تو مشرق کے پیچھے تقبیر کہنا اور فازیمند جھکنا یہ کیا ہے یہ شرق و کفر ہے کے نہیں اور اگر نہیں مانتے کہ نہیں مشرق نہیں ویسے ہی کہہ دیتے ہیں تو جب ویسے ہی اپنے اببا کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں ویسے ہی اپنی امہ کو بھی کچھ کہہ کر بتائیں ویسے ہی اپنے چاچا اور دادا کو کچھ کہہ کر بتائیں ویسے ہی اپنے علاقے کے بدماش کو کچھ کہہ کر بتائیں پھر انشاءاللہ رسپانس آپ دیکھئے گا کتنا پوزیٹیو کتنا پاقیزہ کتنا پولائٹلی اور کتنا مزدار ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مشرق نہیں سمجھتے لیکن اپنے مسلح کے لوگوں کو رازی کرنے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے یا بس اپنی ایک انانیت اور ایگو کے لیے آپ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھئے کہ حدیث صاحب کی طرح متوجہ ہے جو کسی غیر کافر کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹاتا ہے